موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سولیہ صدیقی آج ہم یاد کریں گے عمر بھائی کی باتوں کو ان کے گزرے دنوں کو یاد کریں گے ان کے وہ آخری لمحے جو انہوں نے بہت تکلیف سے گزارے اور ہم یاد کریں گے کہ جب تک وہ زندہ رہے ہر چہرے پہ مسکراہت اور خوشیاں بکھیرتے رہے ان سب باتوں کو یاد کرنے کے لیے زنی غزل جو ان کی بیٹر ہاف جو ان کی زندگی کی ساتھی ان سے بہتر عمر بھائی کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے یاد کرنے کے لیے کوئی اور موضوع نہیں لگا میں بات کروں گی زنی غزل سے اسلام علیکم اسلام کیسے آپ الحمدللہ آپ بتائیے ٹھیک الحمدللہ بہت یاد آتے ہیں عمر بھائی یاد آتے ہیں ابھی یاد کرنا بھولی نہیں ابھی تو دل سے گئے نہیں ابھی تو مطلب لگتا ہے کہ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے ابھی تو سامنے ہی ہے تو بس یاد کریں کیسے یاد کرتی ہیں عمر بھائی کو کبھی کبھی اکیلے میں ان سے لڑ پڑتی ہوں ناراض ہوتی ہوں کہ آپ نے تو کہا تا نہیں جائیں گے چھوڑ کے کبھی کہیں اور کبھی بس اچھی باتیں ان کی چیزیں ان کی سارے ان کے جو کام ہیں جو کام کرتے تھے جو وہ نیکیہ کرتے تھے تو وہ سب کچھ جو مجھ سے ہو پا رہا ہے وہ سب کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور اسی طرح ان کی یاد کو رکھتی ہوں اور باقی ہر ہفتے میں ملنے ان سے جاتی ہوں سبح سبا ان کے پاس پہنچ جاتی ہوں اور پھر انہیں پورے ہفتے کی ایک سٹوری سناتی ہوں کہ بھئی یہ یہ ہوا اس سے ملی یہ کھانا کھایا یہاں ہوتلنگ کیلئے گئی یہ لوگ گھر پہ ملنے آئے تو یہ سب چیزیں یہ گئے کہ جا کے انہیں پوری ساری سٹوری سناتی ہیں جس وقت آپ عمر بھائی کو امریکہ لے کے جارہی تھی ائر امبولنس میں علاج کے لیے اس وقت آپ کی کیا سوچ تھی اور عمر بھائی آپ سے کیا باتیں کرتے تھے جب ائر امبولنس میں عمر بیٹھے تو اس سے پہلے عمر کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی اور ڈاکٹر نے اجازت نہیں دے رہے تھے کہ انہیں سفر کرائے جائے اور میں بھی اسی حق میں تھی کہ ان کو سفر نہیں کرائے جائے کیونکہ میرا یہ تھا کہ مجھے ایک چانس اور دیا جائے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا جائے میں ایک ہی دن میں عمر کو انڈیا کے ویزے کی اپلائی کر لوں گے اور میں عمر کو یہاں سے انڈیا لے کے جاؤں گے کیونکہ انڈیا میں بھی یہ ٹریٹمنٹ ہوتا تھا تو مگر مجھ پہ پریشر بہت تھا اور چونکہ ائر امبولنس میں انہوں نے سائن کر دی ان کی فیملی نے تو مجھے پھر ان کو لے کے جانا پڑا تو جس ٹائم عمر کو ائر امبولنس میں جب عمر وہاں آئے ائرپورٹ تک تو وہاں تک بھی عمر ٹھیک تھے مطلب ان کو دھوپ لگ رہی تھی ایسے ہاتھ کر رہے تھے یہ کر رہے تھے بٹ جب ائر امبولنس میں جب ائر امبولنس چلی ہے تو عمر بس لیٹے ہوئے تھے تو میں جاتی تھی میں پوچھتی تھی عمر آپ ٹھیک ہیں تو عمر بس مجھے دیکھتے تھے لیکن انہوں نے اسے بات نہیں کی وہ تو جب میں وہاں پہنچ گئی ہوں جرمنی تو ڈاکٹر نے بولا کہ وہ بھیوش ہو چکے تھے اور ان کو کس نے اجازت دی ہے آنے کی ان کو اتنے لمبے سفر کرانے کی کیونکہ وہ نہیں تھے ان کو سفر نہیں کرانا چاہیے تھا رسلہ ابھی آپ نے کہا کہ ان کی فیملی نے سگنیچر کر دی ہے فیملی تو آپ بھی ہیں میں فیملی ہوں مگر میں دوسری بیوی ہوں تو یہ پاکستان ہے یہاں پہ بیوی سے زیادہ ایک بیٹی کی چلتی ہے چاہے وہ جو بھی ہو چاہے اس نے زندگی میں کچھ کیا نہ ہو چاہے اس نے اپنے باپ کی لیے اپنی ماں کی لیے اپنی فیملی کی لیے وہ اپنے لیے بھی اس کی کچھ وہ نہ ہو لیکن وہ بیٹا ہے اور میں بیوی ہوں اور باہر جا کے مجھے احساس ہوا کہ وہاں بیوی کی ہی چلتی ہے سب ارثورٹی بیوی کو ہے جرمنی میں بھی امریکہ بھی میں مجھاتی تو وہاں سب چیزیں میں نے ہی میرے ہی اجازت سے ہونی تھی وہاں ڈاکٹر کوئی ڈیسیجن میری اجازت کے بغیر لے نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ میں ان کی بیوی ہوں بیوی ہے جو اپنے شہر کے ساتھ مطلب اولاد کا کیا ہے کہ اولاد ہے بہت صحیح بات ہے ہم بھی ایک اولاد ہیں مگر ہم نے اپنے باپ کے جانے کے بعد بھی اور اپنے پورے گھر کو سمالا اپنے اس کو لے کے چلے مگر جو میہ بیوی کا ایک رشتہ ہے یہ رشتہ ہے وہ ہے یہ واحد رشتہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے دنیا کا پہلا رشتہ جو بنایا ہے وہ میہ بیوی کا رشتہ ہے اور سب سے خوبصورت رشتہ ہے اگر دیکھا جائے تو یہاں جیسا بنا دیا ہے جس طرح شادیاں ہو رہی ہیں جس طرح طلاقے ہو رہی ہیں یہ سب نہیں ہے لیکن سب سے خوبصورت کیونکہ اولادیں بھی جب بڑی ہو جاتی ہیں بیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کی شادی ہو جاتی ہیں اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہوتی بیٹے ہوتے تو ان کی شادی ہو جاتی ہیں وہ اپنی بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں ایک بیوی ہوتی ہے جو ہر وقت اپنے شہر کی اچھے برے وقت میں جو ساتھ رہتی ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے عمر نے کبھی مجھے نہیں بتایا کہ ان کے کیسے تعلقات رہے ہیں عمر نے کبھی بھی عمر ان آدمیوں میں سے نہیں تھے جو اپنی پہلی بیویوں کی برائیاں کر کے شادیاں کرتے ہیں دوسری عمر نے کبھی ان کی کوئی برائی نہیں کی ہاں لڑائی جھکڑے کی میں بھی سنتی تھی یا فون آتا تھا تو لیکن ایسا ج کبھی عمر نے کبھی مجھ سے ان کی برائی نہیں کی اور آپ یقین جانے کے اتنے ٹائم بات اگر آپ لوگ مجھے دیکھ رہے تو میں خود بزاتے ہیں اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں خود اتنی وہ تھی کہ میرا یہ ہوتا تھا کہ میں اب شادی دوں کر لیے نا تو میں نے نبھانا ہے مجھے پتا ہے کہ ایک شادی شدہ آدمی سے میں نے شادی کیے تو میں نے نبھانا اور میں نے نبھایا شادی کے بعد سے مجھے عمر شریف نے کسی چیز کے لیے کبھی منع نہیں کیا مگر میں خود کوشش کرتی تھی مجھے بہت سارے شوز میں بلائے جاتا تھا مورنگ شو میں بلائے جاتا تھا کہ عمر شریف کے ساتھ بیٹھیں انٹرویو دیں مگر عمر نے نہیں میں خود نہیں بیٹھتی تھی کہ یار ان کی پہلی فیملی کو جب سنیں گے میری محبت کی کہانی یا کچھ ایسی بات ہے جب انہیں پتا چلیں گے تو ان کو دکھ ہوگا تو میں خود بہت کیئر کرتی تھی اور ان کے جو تعلقات تھے آخری وقت میں تو بہت خراب تھے اور میں کوشش کر رہی تھی کہ ٹھیک ہو جائیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ان کی بیٹی کا ان لیگل جو آپریشن ہوا تھا پبلک کو نہیں پتا ہے کہ وہ عمر شریف نے نہیں کرائے تھا عمر شریف کو نہیں پتا تھا وہ تو میرے ساتھ امریکہ تھے ہم لوگ تو شو کر رہے تھے تو اس وجہ سے عمر اپنی فیملی سے بہت زیادہ ناراض تھے غیر بھی ہمارے گھر آتا تھا میں نے نہیں دیکھا کسی نے آ کے کہا ہے میری بیٹی کی شادی اور عمر نے دوسرا لفظ بولا نہ چانے کتنی بیٹیوں کی شادی کرائی ہے کتنے گھروں کے مہینے کے راشن بنے ہوئے تھے اور عمر کی گھر سے کبھی خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا مجھے بہت افسوس ہوا اور یہ سب لوگ میرے ساتھ ملے ہوئے تھے مجھ سے باتیں کرتے تھے اپنے سارے کام مجھ سے ان کی فیملی کرواتی دی ان کی بیوی کے میسیجز ہیں جس میں وہ میری تعریفیں کر رہی ہیں مگر اور آخری اور اب بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے آخری وسیعت جو عمر شریف نے جب میں اور ان کی پہلی بیوی ہم سب دونوں ایک ساتھ آخان ہسپٹل میں تھے جب میں عمر سے ملنے گئی تو ان کی بیوی نہیں اٹھ رہی تھی وہاں سے تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو عمر سے ملنا ہے میں عمر کے پاس گئی میں نے کہا عمر الحمدللہ سب کچھ ہو گیا ہے بس ہم کل پر سو اے رملنس آ جائے گی تو عمر نے ان کی تعریف مجھ سے نہیں کی عمر نے میری تعریف اگر آخری وسیعت کی جائے نا ان سے پوچھا جائے ان سے بولیں آپ قرآن اٹھا کے بولیں آپ کے شہر نے آپ کی جو اپنی دوسری بیوی کے بارے میں کیا کہا عمر نے کہا جو ذرین نے میری خدمت کی ہے اور میں نے یہ نہیں کہ عمر بیمار ہے تو خدمت کیے میں بیس سال سے ہی ان کی خدمت کر رہی تھی میں نے زندگی میں کبھی کوئی کام عمر شریف کا اپنی ناکروں سے نہیں کروایا میں عمر کے ناخن بھی خود کارتی تھی ان کو جوتے بھی میروں میں میں خود پہناتی تھی ان کے سوٹ ڈریس نکالنا ان کی پروڈیکشن سمالنا ان کے ساتھ شوز میں جانا ان کے سارے کام میں کرتی تھی ایک ایک کام میں کرتی تھی اور یہ سب عمر کے دوستوں مجھے کہتے تھے سلوٹ کرتے تھے کہتے تھے بھابی ہم لوگ کی بھی بیویوں اور ہم سے بھی بہت محبت کرتی ہیں مگر جو جیسی آپ ہیں نا ایسی ہم نے نہیں دیکھی ایراج ان کی بیٹی تھی اس سے وہ بے تہاشا محبت کرتی تھے میں نے کوئی صبح ایسی نہیں دیکھی یہ عمر اٹھکی اگر سب سے پہلا کسی کو فون کرتے تھے وہ ان کی بیٹی ہرا تھے اور وہ جس طرح اپنی بیٹی سے بات کرتے تھے میں اکثر لوگوں کو کہا کرتی تھی کہ اگر میں صرف یہی ریکارڈ کر کے ٹی وی پہ چلا دوں تو اتنا ہٹو اتنا انٹرٹیننگ ہوتا تھا ان کی مطلب اس نے صرف اگر اتنا ہی پوچھ لینا نا کہ ابو جی آپ کیسے ہیں تو عمر کہتے تھے بیٹا پتہ نہیں کیا ہوا صبح سو کے اٹھا تمہارے ابو کی ہائٹ سکس تھری ہو چکی تھی آنکھیں بلکو بلو ہو چکی تھی بلو آئیس گھنگرالے بال برون کلر کر ہو گئے باہر نکلا ہوں لڑکیاں تو مر رہی ہیں تمہارے باپ کے پیچھے پی آئیے کے جہاز نہیں اڑا پی آئیے والے کہہ رہے ہیں بھائی آکے جہاز تو ہمارا چلا دے ابھی تمہارا باپ جو نا جہاز اڑا آکے آیا ہے وہ کہہ رہی ہے ابو ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے مانو بیٹا ایسے ہو گیا ہے میں ایسے ہی ہو گیا ہے تمہارا اببہ اتنا خوبصورت ہو گیا ہے تو کہہ ہس ہس کے وہ پاگل ہو جاتی میں ہس رہی ہوتی تھی تو اپنی بیٹی سے ان کا بہت بیار تھا بہت زیادہ کرتا ہرا کی ہی چلتی تھی ان کے گھر میں جو ہرا نے کہہ دیا وہ ہوتا تھا اس گھر میں وہ آدمی جو اپنی بیٹی جب پیدا ہوئی تھی تب عمر نے مجھے بتایا تھا جب میں عمر کے ساتھ عمرے پہ گئی اور میں مدینہ میں تھی تو عمر کہنے لگے میں ہرا کی رخصتی یہاں سے کروں گا زرین کہنے لگے جب وہ پیدا ہوئی تھی اور جب میں اس کے لیے یہاں سے چوڑیاں لے کے گیا تھا کیونکہ مدینہ سے کہتے ہیں سونا خریدنا سنت ہے کہنے میں اس کے لیے چھوٹی چھوٹی سونی کی چوڑیاں خرید دی تھی اور تب میں نے وہاں کھڑو کے منت مانی دی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی مدینہ سے رخصتی کروں گا یہ عمر ہمیشہ بولتے تھے اور اس کی شادی کی ساری تیاریاں تھیں چالیس لوگوں کی لسٹ بنی تھی اس میں میں نے بھی جانا تھا میرا بھی نام لکھا ہوا تھا کہ مطلب سوچیں اور اتنا وہ آدمی خوش ہو اور اس آدمی کو جب پتا چلے کہ یار اس لڑکی نے اور ان کی فیملی نے مل کے جس سے منگنی ہوئی تھی وہ منگنی توڑ دی اور بعد میں عمر کو یہ بولا گیا کہ یہ کڈنی دے گا اس لڑکے سے اس کی شادی ہو گئی عمر کے ایک دوست ہیں نایم حنیف نام ہے ان کا تو عمر جو ہے ان سے ہر بات ڈسکس کرتے ہیں تو عمر نے جب اس سے پوچھا کہ بھائی یہ لڑکے کے بارے میں بتا کراؤ کیونکہ جب اس نے کڈنی نہیں دے رہا تھا تو عمر نے جب پتا کیا تو اس نے پھر آکے سارا بتایا کہ اس کی کڈنی تو میچ ہی نہیں کرتی اور اس طرح سے ہوا تو عمر بہت زیادہ ڈساٹ ہو چکے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے زائرہ دو کروڑ پر دیئے ہوئے تھے عمر پر کراچی آئے میں عمر کو منہ کے کہ عمر تھوڑا ریلاکس ہو میں نے کہ عمر امریکہ شوز کرنے چلتے ہیں تو دو تین پروموٹر میں بولا تھا مگر عمر نہیں مان رہے تھے لیکن میں نے کہا عمر مجھے بھی بھو جائے گا کیونکہ چارٹ شو تو میں نے کہا آپ کی بیوی نے بھی چارٹ شو بیچے میں بھی آرگنائزر ہوں تو میں کچھ نہ کچھ کر کے عمر کو منہ لے دی تھی تو کہلنے کہ اچھا ٹھیک ہے تو میرا یہ تھا کہ ہاں میں نے عمر کی فیزیو تھیریپی ڈاکٹروں سے بات کی ہوئی تھی تو میں اس طرح سے عمر کو لے کے امریکہ چلی گئی اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمر بھائی کی جو آخری دن تھے ہم نے آپ کو بھی بہت بے بس دیکھا یہی تو بات ہے نا بس کیا بتاؤں کیونکہ یہ سب کچھ اچانک ہوا جب عمر کو ہارٹ اٹیک ہوا تو بھی مجھے پتا نہیں چلا جو میں ملنے گئی ہوں عمر سے تو عمر بزائی تو صحیح بیٹھے ہوئے تھے صحیح بات کر رہے تھے تو مجھے اس نے نہیں بتایا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے وہاں پہ بھی عمر کے ساری میرے جو ویڈیوز ہیں عمر نے مجھے مجھے میسیجز دیئے جو کو میں نے ان سے پوچھا عمر آپ نے مجھ پہ کوٹ پہ کیس کیا اور عمر نے کہا نہیں میں نے تم پہ کیس نہیں کیا ہے تو میں نے کہا مجھے تو پتا ہی ہے کہ آپ نے نہیں کیا ہے تو جب مجھے میں آ گئی اس کے ایک مہینے بعد مجھے ڈاکٹر کی کال آئی اور انہوں نے کہا آپ آئیں ہم سے ملیں تو جب انہوں نے مجھے بھلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی ان کو لاسٹ مند ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس کی وجہ سے ان کی جو انہیں ایک والب جو انہیں لیک کر گئی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ یہاں نہیں ہے اور یہ پانچ دن پہلے ہم ان کے بیٹے کو بتا چکے ہیں تو پانچ دن آل لیڈیز آیا ہو چکے ہیں اور ان کے بیٹے نے کچھ نہیں کیا ہے اب آپ کے پاس ٹوٹل پندرہ دن ہے تو میں تو بالکل ہی مطلب میری سمجھ بھی نہیں آیا میں کیا کروں اچھا عمر کا موبائل بھی میرے پاس نہیں تھا جس پہ سب کے نمبر ہے تو مجھے پتا تھا کہ اس نے مجھے دینا نہیں ہے جو مجھے اندر نہیں جانے دے رہا ہوں عمر سے ملے نہیں دے رہا تو مجھے تو میں نے اس کا حال کیا ہی سوچا کہ میں میڈیا پہ جاؤں کیونکہ میرے پہ تھا ٹائم نہیں تھا کہ میں وزیراعظم کا نمبر ڈھونتی اور پھر ان کو کال کرتی پھر ان سے اپارمنٹ لیتی پھر میں ان سے ملتی پھر میں ان کو ساں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے فوراں سے فیصلہ کیا کہ نہیں مجھے میڈیا پہ جانا ہے اور میڈیا کے ثورو تو چونکہ میں عمر کو سعودی عرب لے کے جانا چاہتی تھی کیونکہ تین کنٹریز ڈاکٹر نے مجھے بتائی تھی جرمنی سعودی عرب اور امریکہ اور میرا دل پتہ نہیں کیوں بار بار کہہ رہا تھا کہ انڈیا میں بھی ہوتا ہوگا عمر شریف کی انڈیا میں بہت زیادہ لائکنگ ہے فائل فائلنگ ہے اور وہ کریزی ہیں عمر شریف کے لیے ان کے آرٹسٹ جو بھی سب وہ لوگ بانتے ہیں عمر کو جس دن میڈیا پہ آیا اس کے دوسرے دن ہی مجھے میسیج وہاں کے ڈاکٹرز کے آنے شروع ہوگے کہ ہم انڈیا میں کرتے ہیں ٹریٹمنٹ آپ عمر شریف کو لے کے یہاں آ جائیں اور اگر آپ کو یہاں ویزا نہیں ملنا تو ڈاکٹرز نے خود نہیں مجھے گا تو ہمارا پرائم منسٹر آپ کے پرائم منسٹر سے خود بات کرے گا اور ہم خود عمر شریف کو یہاں سے لے کے جائیں گے میں نے پرائم منسٹر سے صرف سعودی عرب کا ویزا لینا تھا اور صرف عمر کو سعودی عرب کتنی دور ہے آپ مجھے بتایا ہے تین گھنٹے کی فلائٹ تین گھنٹے کیلئے میری ایمریٹ سے بات ہوئی تھی ایر الائنس سے اس میں سے وہ آٹھ سیٹیں نکالتے ہیں اس میں سٹیچر ڈالتے ہیں اور اس میں وہ آکسیجن رکھ دیتے ہیں تین گھنٹے میں عمر کو کسی ایر ایر ایمیلنس کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی ہمیں کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں تھی میں سب کچھ خود کرتی کرتی رہی ہوں ساری زندگی کرتی رہی ہوں میں کرتی مجھے صرف اور صرف حکومت پاکستان سے ویزا چاہیتے اور کچھ نہیں چاہیتا یہی وجہ تھا جب ان کے بیٹے کا مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ لوگوں سے پیسے لے رہا ہے تو میں بار بار وسیم بادامی بھائی سے بھی اور سب سے میں ایک کی اپیل کرتی تھی ہمیں پیسے نہیں چاہیے عمر شریف کو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن جب امریکہ کا مجھ پہ دباؤ ڈالا تو میں امریکہ عمر کو ایک ایر ایر ایمولنس تھے ایدی صاحب کی وہ بھی ڈومیسٹک فلائٹ کرتی اور وہ بھی میرے خواہل میں کافی ٹائم سے نہیں کرے مطلب ہسپٹل کے پاس ایر ایمولنس نہیں پاکستان میں میں کہاں سے کرتی میں نے مختلف ملکوں سے لیے پتہ کیا آسٹریلیا سے فان آزک کر کے اور بہت ایکسپینسی جو مجھے بتا چلا چار چار کروڑ اور پیمنٹ بھی آپ کو اسی ٹائم کرنے مطلب آج میں بک کرا لیا مجھے ابھی پیمنٹ کرنی میں کہاں سے ایک منٹ میں چار کروڑ پیمنٹ کروں گی اور آپ ڈائریک پیسہ بھی نہیں بھیج سکتی تو مجھے گورنمنٹ کی اس لیے ضرورت تھی اس پہ کیا ہوا کہ سندھ گورنمنٹ الحمدللہ کیونکہ مرتوسہ وحاب کی جو والدہ تھی فوزیہ وحاب وہ تو ویسے بھی عمر شریف کی بہن بنی ہوئی تھی بے نظیر بھٹو تو عمر کو بے تہاشہ پسند کرتی ان کے شادی کا پروگرام سب عمر نے کیے عمر مطلب وہ کہیں ہوتی تھی تو وہ لہور میں ہوتی تھی سینیٹر گوزار کے پاس آ کر ہوتی تھی تو وہ سینیٹر گوزار کو کہتی ان کی بیٹی بنیوی تھی لہور جاتی تھی تو انہи کے گھر پر ہوتی تھی تو وہ کہتی بھائی عمر شریف کو بلا لیں واقعی دوری میں بنظیر بھٹو سے عمر کے ساتھ زرداری صاحب کے دوست کے تقریب تھی تو زرداری صاحب اور بنظیر بھٹو نکل رہے اور میں اور عمر انٹر ہو رہے تھے وہ کہنے لگیں کہ ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے انتظار کر کر کے اب تو ہم جا رہے ہیں تو عمر نے کہا میرا ایک شو تھا اور آپ جا نہیں سکتی میں تو آپ کی وجہ سے آیا ہوں ورنہ میں تو شو نہیں کروں گا اوہ 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 اپ اتنا نہیں بولے کہ انہوں نے زرداری صاحب سے کہا کہ زرداری صاحب سے چلے آئیں تھوڑا بیٹھ کے سنتے ہیں ان کو تو پھر وہ زرداری صاحب اور بینظری صاحب وہ سامنے بیٹھیں اور عمر کی پرفارمس اور وہ اتنا ہستی تھی کہ ان کی آنکھوں سے آسوں نکل آتے اور ایک سے عمر کو روک رہ گی آپ عورتوں کے بارے میں اتنا کیوں بولتے ہیں آپ بہت بولتے ہو تو عمر کہتے تھے میں آپ کے بارے میں نہیں بولتا ہوں وہ دوسری والی عورتے ہیں یہ سوال آپ کو تھوڑا سا تلخ لگے گا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمر بھائی کو کس نے مارا دیکھیں شاید ان کی زندگی ہی تھی مگر جو لا پروائیاں ان کی فیملی کی طرف سے ہوئی ہیں جو ان کے اوپر کیونکہ بیٹی کے بعد سے بیٹی کے بعد سے وہ جس طرح سے ڈسٹرپ تھے اور ان کا ڈپریشن کا علاج چل رہا تھا کہ عمر کا ایک ٹائم ایسا ہوتا تھا جیسے عمر رات میں یہ والے جو ٹائم ہوتا تھا جو سونے کا ٹائم ہوتا تھا تو جب عمر کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے تھے یا کوئی بیٹی کی شادی کا سین ہے کچھ ایسی جو سین آتے تھے ساری تیاری ہوئی ہے اس کا جہے سمال کے رکھ لو اپنی امی کو بلاتے تھے اپنی بڑی بہن جن کی دیت ہو گئی تو وہ میرے لیے میں اس ٹائم عمر کو جس طرح سمال رہی ہوتی تھی میں کہتی تھی ہاں ہاں عمر ہم نے سب کر لیا ہے بلکل آج میندی نہیں ہے ہم کل کریں گے کیونکہ وہ رات کا وہ جو ٹائم ہوتا تھا ان کو صرف اپنی بیٹی یاد آتی تھی وہ کہتی تھی میری بیٹی کی میندی ہے میری بیٹی کا سارا جیس وہ اس میں وہ ہوتے تھے تو ڈاکٹر جو ان کی ڈپریشن کا علاج کرنی تھی پھر ان کی میڈیسن سے عمر کو فرق پڑا تھا کہ عمر وہ جو عمر روتے تھے جو بہت زیادہ یاد کرتے تھے وہ پھر کم ہوا تھا پھر ہسنے بولنے لگ گئے تھے دوستوں سے ملنے لگ گئے تھے تو میں کم لوگوں کو بلاتی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کوویٹ کا بھی دور چلا تھا تو میں کیا کرتی تھی 5-5-6 لوگوں کو بلاتی تھی اور خوب اسپرے کر کے اور میں عمر کو ہی بٹ عمر کسی سے ہاتھ نہیں ملانا ہے اور کسی سے وہ نہیں کرنی ہے قریب نہیں عمر اور عمر کی تو عادت اٹھ گئے میں کہتا ہے عمر یار پھر میں کہتا ہے وہ نہیں ملانا ہے ہاتھ عمر تو میں کہتا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا جب میں عمر کے ساتھ ڈراما کر رہی ہوتی تھی اور عمر تب مجھے کہہ رہا ہوتی تھی تمہاری شادی مجھ سے ہوگی جس دن انہوں نے مجھے بڑی امام سرکار پہ ہم گئے عمر کا میں ڈراما کرنے گئی ساری ٹیم گئی تھی ہم سب لوگ گئے ہیں ڈراما کرنے تو عمر مزار پہ فوراں حاضری دینے ضرور جاتے تھے تو لنگر بھی کرتے تھے تو عمر نے جب مجھ سے وہاں کہا کہ میں جو ہونا تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تب میں سیریز ہی مجھے پتا ہے کہ یہ ساری دنیا میں جھوٹ بوس سکتے مگر جس جگہ یہ کھڑے نہ وہاں جھوٹ نہیں بوس تو ایک تو یہ کہ مجھے آفر عمر نے شادی کی وہاں کی میں نے ٹائم مانگا پھر عمر گئے عمرے پہ عمر نے مجھے کعبہ شریف سے کال کی عمر نے کہا میں بالکل کعبہ کے سامنے کڑا ہوں اس ٹائم کعبہ پہ آزان ہو رہی ہے پہلے آزان سنو پھر دعا مانگو میں نے آزان سنی دعا مانگی کہل گا میں یہاں کھڑے ہو کے تم سے کہہ رہا ہوں مجھے تم سے شادی کرنی ہے ہاں یا نہ ابھی فیصلہ کر اب وہ ایک ایسا ٹائم تھا مجھے لگا کہ کیسے انکار کر سکتے ہیں وہ ایک ایسا تو مجھے لگا کہ نہیں یار یہ کوئی عمر شریف یا میری طرف سے نہیں اللہ کے گھر پہ کڑ ہو کے کوئی اگر کسی عورت کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے تم سے شادی کرنی ہے تو میں نے کہا ہاں اور پھر اس کے بعد شادی ہوگی کوئی پشتا ہوا اس سفر میں کوئی ایسا کہ میں یہ نہ کرتی یا ہوتا ہے نا اندر سے کوئی ایک گلت کے شاید یہ نہ ہوتا تو بہت بہتر ہو جاتا ایسا نہ ہوتا تو بہت بہتر ہو جاتا یا کوئی ایسا کہ کبھی ہاں پشتا ہی ہو کہ میں شادی نہ کرتی نہیں شادی کے لیے نہیں پشتا ہی کیونکہ عمر شریف نے جو عزت جو محبت جو بھی کچھ میرے موہ سے بات نکلی انہوں نے پوری کیا انہوں نے مجھے ملکہ بنا کے رکھا ہے مگر میں خود ان کی کنیز بن کے رہی یہ ہم دونوں کی محبت کا لیول تھا تو مجھے شادی کے لیے کوئی پشتا ہوا نہیں میں عمر لازٹ ٹائم پہ جب عمر نے مجھے کہا بھی کہ تم پشتا ہی ہوگی مجھ سے شادی کر کے میں نے کہا نہیں یہ بھی ویڈیو ہے میں نے کہا نہیں مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں مجھے آپ سے کوئی پریشانی نہیں ہے میں نے کہا یہ عمر چھوٹی موٹی پریشانیاں تو آپ کی بیوی تو اتنی دلیر ہے کیا ہو گیا یہ تو میں ایسے چھٹیا بچا کے پشتا ہوا صرف مجھے یہ ہے کہ مجھے جب عمر شریف کو سعودی عرب لے کے جانا تھا ان کے علاج کے لیے تو پھر مجھے میڈیا کے سامنے بول دینا چاہیتا کہ مجھے عمر شریف کو سعودی عرب لے کے جانا ہے ان کا بیٹا مجھ پہ دباؤ ڈال رہا ہے امریکہ کی یہ بات مجھے اس ٹائم کر دینی چاہیتی اگر یہ بات میڈیا پہ آئے گی تو دوسری رخ پہ چلا جائے گا سارا کیس لوگ گیس میں لگ جائیں گے کہ یار ان کی تو آپس میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں میں رو رہی ہوتی تھی میں کہہ رہی ہوتی تھی نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ رسول کے واسطے سعودی عرب چلے سعودی عرب چلے انڈیا چلے یا سعودی عرب چلے دو ہی میں کہہ رہی تھی کیونکہ دونوں قریب تھی میرا بچتاوہ یہ ہے کہ مجھے اس ٹائم عمر شریف کے بیٹے کی بات نہیں ماننی چاہی تھی کیونکہ وہ کوئی اس نے وہ کہہ نہیں سکتا کہ اس نے اپنے باپ کے لیے اپنے پیسوں سے ایک پینا ڈال بھی خریدی ہو خدمت کرنا تو بہت دور کی بات ہے جس کی لاپروائی کی وجہ سے جس کی لالچ کی وجہ سے اس کی سگی بہن اس دنیا سے چلی گئے اور باپ بھی اسی کی وجہ سے چلا گیا میں سوچتی ہوں میں کام جاتی ہوں کہ یہ لوگ کیسے دنیا میں اتنے آرام سے گھوم رہے ہیں دو دو موت کو اپنے سر پہ لے کے بہن کا بھی باپ کا بھی ان کو ذرا پشتاوہ نہیں ہے کہ ہم نے دنیا میں بھی بگتنا ہے اور آخرت تو ہم خراب کر ہی بیٹھے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت میں سے سوشل کینوز کو وقت دینے کے لیے بہت شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا اور عمر شریف کے بارے میں مجھے بات کرنا اچھا لگتا ہے ہاں یہ تلخ یادیں ہیں جنہیں میں نہیں دورانا چاہتی یہ تھی ذریع عمر شریف سے ہماری ملاقات عمر شریف ایک ایسے انسان جو ساری زندگی لوگوں کو ہساتے رہے خوشیاں باٹتے رہے اور وہ خود کس تکلیف میں تھے اس کا اندازہ شاید کسی کو بھی نہیں تھا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جوار رحمت میں عالی مقامتہ کرے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ میری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے صالح صدقی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ